اور اب ہم روک کرنے والے ہیں پسچم بنگال کا جہاں پر ایک بار پھر سے ڈر کا ماحول ہے اور یہ ڈر کا ماحول کیوں ہے؟ اس لیے کیونکہ پسچم بنگال میں پنچائت چناؤ اور سرکشہ کا مددہ ایک بار پھر سے آ گیا ہے سامنے بی جے پی کے نیتا اور ویدھان سوا میں وپکش کے نیتا سبحیندو عدیقاری نے کی کہ اندریہ بلوں کو تینات کرنے کی مانگ سوہیندو عدیقاری نے کولکاتا ہائی کوٹ میں ایک جن ہت یا چکا میں کی ہے پنچائت چناؤں کے لیے یہ مانگ دراصل بی جے پی کو اندیشہ ہے کہ ٹی ایم سی تری ستری پنچائتی راج کے چناؤں میں ہمسہ پھر سے کر سکتی ہے ٹی ایم سی کسی بھی قیمت پر گرامین علاقے میں اپنی مذہبوتی کو برقرار رکھنا چاہتی ہے حالانکہ ٹی ایم سی آروپوں کو خارج کرتی ہے لیکن چناؤں ایوگ نے کئی موقعوں پر کیندریہ بلوں کو تینات کیا ہے پشمنگال میں خاص طور پر اور پشمنگال کے پنچائت چناؤں میں بھاری گربڑی اور ہنسہ کا رہا ہے پرانا اتحاس راج میں چناؤں میں خونی جھڑپ اور ہنسہ کی پرمپرا سی پی ایم سے لے کر ٹی ایم سی تک آج تک بدلی نہیں ہے دو آزار آٹھ کے پنچائت چناؤں میں تو صرف مدان کے دن ہی پچھ ہتر لوگ چناؤں ہنسہ میں مارے گئے پچھتر لوگ پچھلے برشوں میں ہوئے کئی چناؤں میں ہنسہ کے خوف کے قارن بڑی سنکھیاں میں وپکشی پارٹیوں کے امیدوار نامانکن تک نہیں کر پائے پشمنگال میں خوف کے ماحول میں نامانکن نہیں ہو پانے کی وجہ سے ہی دو آزار اٹھارہ میں ٹی ایم سی تیس فیسدی سے بھی زیادہ سیٹیں سرم سمتی سے جیت گئی یعنی کوئی لڑا ہی نہیں پچھلے برش بھی کورٹ کی دخل کے بعد ہی وپکشی کارکرتا اپنے پرچے داخل کرنے میں قامیاب ہو پائے تھی دو آزار اکیس کے بدان سما چناؤں کی ہی بات کر لی جی اس کے بعد ہوئی زبردست ہنسہ نے ممتہ بنر جی کی قانون ویوستہ کی پول کھول دی تھی تو ایسے میں ظاہر ہے کہ اس بار کے پنچائد چناؤں میں بھی ہنسہ کا سبندو عدکاری کا جو یہ اندیشہ ہے وہ جائز ہی معلوم پڑتا ہے پرسینجید بکشی کولکتا سے ہمارے سماداتا جڑ چکے ہیں اس پر اور زیادہ جانکاری دینے کے لیے پرسینجید بکشی جی کہیں نے کہیں کیا یہ کوشش ہے ایک کہاوت ہے کہ اکیلے دوڑتا ہوں تو فسٹ کر جاتا ہوں بچھلے بار کے چناؤں میں تی ایم سی کے تیس فیسدی سے بھی زیادہ کینڈیڈیٹ اکیلے دوڑے اور فسٹ کر گئے تو کیا خوف اس لیے خوف کا معاول بھی بنایا جاتا ہے تاکہ چناؤتی ہی نہ ملے لوگ نامانکن ہی نہ کر پائیں ایک بار پھر سے ویسائی معاول دکھائی پڑ رہا ہے کیا دیکھیں اگر بولیوڈ کی بھاسا میں ہم بولے تو بنگال کی جو چناؤں ہے انیس سو ستتر سے جو سلسلہ جاری ہے آج بامپنتھیوں نے سادھو بن کے سنت بن کے ایسا ڈھوم دکھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ سب کچھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے دوہ جب گیارہ کے بعد ہے پہلے تو پورے دیش کو سمجھنا چاہیے یہ جو سلسلہ ہے یہ انیس سو ستتر نہیں انیس سو اٹھ سٹھ سے شروع ہے جب نقصہ لی مومنٹ چالو ہوا تھا بنگال میں اتحاس تو لمبی ہے لیکن کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ ہندی سینیما میں جیسے خون بھری مام جیسے خون بھری چناؤں بنگال کے لیے بنانا چاہیے یا کشپیر فائل جیسے بنگال فائل بنانا چاہیے بنگال کے لیے بنگال میں کچھ ہوتا نہیں ہے لیکن چناؤں میں لوگوں کی موت عام جنتہ کی موت یہ اقتم تیہ ہے اور خونوں سے ایک دم بھگا دیا جاتا ہے مٹی کو زمین کو گاؤں کو یہ سلسلہ جاری ہے کئی سالوں سے تو کہانی یہ ہے لانچاند کی اس بار بھی ابھی بھی پنچائد چناؤں کی دین کا گھوشنا نہیں ہوا مانا یہ جا رہا ہے کہ فیبروری مارچ دوہجر تینس میں ہونے جا رہا ہے تو پہلے سے ہی یہ اندیشہ لگا کر سبندہ ادھیکاری نے ہائی کورٹ کی دروازہ تھک تھک تھکا دیا جیسے دو ہزار کی دو ہزار تیرہ میں ہم نے دیکھے تھے کہ اس وقت یہ ترنمول سرکار پوری طرح سے سی اے پی ایف کی خلاب تھی اور جس طرح سے اس وقت جو میرا پنڈے تھی سٹیٹ الیکشن کمیشنر انہوں نے سپریم کورٹ تک پہنچ گیا اور آخر تک سپریم کورٹ کی نردیش کے بعد سی اے پی ایف لگایا گیا تھا تو سی اے پی ایف کے بینا اتنے بڑے بنگال میں اتنے سارے گاؤں میں پنچائت چناؤں کرنا کافی مشکل اس بات کے لیے ہے کہ بنگال کی پولیس خورس کی اوپر بھی لوگوں کی بھروسہ چلے گئے اور اس میں اتنے سارے وولنٹیرز جس کو کہتے ہیں گرین پولیس مطلب یہ بھی ایک ترنمول سرکار دوہجار گیارہ سال میں پولیس کو کھوکلا کرنے کے لیے ایک عجیب سا یہ پیدا کر دیا گرین پولیس جو جن لوگوں کو ڈیلی بیسیز میں پیسہ ملتا ہے اور یہ لوگ پولیس نہ ہوتے وہے بھی پولیس کی کام کرتے ہیں اور ان کو چناؤں میں تینات کیا جاتا ہے جو کانون کے خلاف ہے یہ لوگوں کی پولیسنگ کا کوئی کیپاسٹی نہیں ہے تو یہ اگر رہے اس کو اگر کسی بوت میں لگایا جائے اور وہاں پہ خاکی وردی والے کو نہ لیا جائے تو اس بوت کافی سنسٹیو ہو جائے گا اس بوت میں باقی لوگوں کو کام کرنا مشکل ہو جائے گا اور اسی لئے سبندو دکاری نے پہلے سے یہ جاجی کا ڈال کے رکھا ہے پی آئی این ہو سکتا ہے آج اس کا سنوائی ہو کچھ ہی دیر میں یا ہو سکتا ہے کل پرسو ہو جائے تو یہ ضروری ہے بنگال میں جو بائیلنس پورے دنیا میں یہ پہنچ چکا ہے کہ بنگال مطلب بائیلنس ایسا نہیں ہے کہ بنگال مطلب انڈسٹری پہلے جانا جاتا تھا بنگال مطلب ٹریڈنگ میں سب سے پہلے پورے دیش میں بعد میں مانا جاتا تھا بنگال مطلب دھان کے لیے پورے دیش میں چاول سپلائی کرنے کے لیے ایک نمبر آج ہی پورے دنیا میں مانا جاتا ہے کہ بنگال ایک نمبر چاہے کسی بھی طرح کی چناؤ ہو چاہے ہو کوپرٹیو کی چناؤ ہو اور چاہے وہ لوگسوا کی چناؤ ہو کسی بھی چناؤ میں خون سے مٹی بھیگنا یہ بنگال میں تیہ ہو چکا ہے اور اس سے نکالنا بنگالیوں کے لیے کافی ضروری ہے نہیں تو پورے دیش کی سامنے دنیا کی سامنے ہمیں بے ایجت ہونا پڑتا ہے لالچال ٹھیک ہے جس طرح بی جے پی کے نیتا شوبیندو عدیقاری گئے ہیں ہم جانتے ہیں اس کا شکار تو جو باقی پارٹیاں ہیں کاؤنگریس ہے باقی پارٹیاں ہیں وہ بھی شکار ہوں گی کیا ان کا سمرتھن مل رہا ہے بی جے پی نیتا شوبیندو عدیقاری کو فیلہال لہی فیلہال لہی پروبلم باقی پاندھیوں کے ساتھ یہ ہے دو بات باقی پاندھی جیسے میں نے پہلے ہی بتایا ان لوگوں نے اب بنگال کی لوگوں کو یہ سمجھانے کا کوشش کرتے کہ انیس سو ستت تک ستتر سے دو ہزار گیارہ یہ پیریڈ ہے یہ نہیں اتحاس یہ پیریڈ ہے یہ نہیں بنگال کی شروعہ دو ہزار گیارہ سے ہوا ہے یہ سمجھانے کی کوشش بھی لگی ہوئے ہیں تو ان لوگ اگر سامنے آ جائے فکاس میں آ جائے سبیندو کا سمرتھن میں آ جائے تو سوال یہ بھی اٹھنے لگے گا کہ دو ہزار تینے میں آپ کتنے لوگوں کو مارے تھے دو ہزار آٹ میں آپ کیا کیے تھے باقی باقی جو بھائلنس آپ نے کیے ہے اس کا کیا اتحاس ہے تو اس اتحاس سے بجھنے کے لیے وہ دنمول اور بی جے پی سے ایک ایک دیسٹنس منٹک کرنے کی کوشش پہ لگے ہوئے جس طرح سے سنٹر میں ہم دیکھتے ہے کہ بی جے پی کے ساتھ ایک دیسٹنس بن گیا ہے میں کافی دکھ کے ساتھ بتا رہا ہوں چاہیے کہ پورے بنگال میں کانگریس کا سائن بورڈ ہے اور ہے سویپ مرشدہ باد میں اور بہرابپور کنسٹیٹوئنس میں اس کے باہر کانگریس کی کوئی وجیوتی نہیں ہے پورے بنگال میں اتنے سرے باتیں کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ جوڑنے کے لیے اور آگے بھی ہم لوگ ان وشیوں پر چرچہ کرتے رہیں گے بہت شکریہ جوڑنے کے لیے اور وشتار سے وشلیشن کرنے کے لیے